مجھے رمزان بازار کا دورہ کیوں نہیں کرایا آپ میرا کوئی کام نہیں کرتے مزفرگر جتوئی میں پی ٹی ای ای ایم پی اے خورم لگاری برہم اسسسٹن کمیشنر ارشد ورک پر چڑھائی کر دی موبائینا آوڈیو کال منظریاں پر آ گئی اسسسٹن کمیشنر نے کہا آپ لڑائی نہ کریں جب دل چاہے وزج کریں میں کسی کا ناچائز کام نہیں کرتا منی لانڈرنگ کیس جہنگیر تارین اور علی تارین کی عبوری زمالت میں انیس سوئی تک توسی عدالت کا کیس کی تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم دوسرے جانے پیشی سے قبر جہنگیر تارین کے گھر ارکانے اسمبلی اور کارکنوں کی ملاقات وزیراعظم کی جاننے سے ایک کی جانے والی یقین دہانی پر تبادلہ خیال کیا گیا 25 ارکانے اسمبلی کی شرکت جہنگیر تارین کے ساتھ مکمل یقجہتی کا اظہار تفتیش سے نہیں رہتا انصاف ہونا چاہیے میرا کیس کرمینل نہیں کیس میں ایف آئی اے کا کوئی کردار نہیں پی ٹی آئی رہنمان جہنگیر تارین کی میڈیا سے گفتگو پارٹی میں اکثر لوگوں کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ بولے نون لگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں کرونا کے قاتل وار جاری سرغودہ میں مزید چار افراد جانبہت گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چوبیس افراد کرونا وائرس کا شکار مزفرگڑ میں سترہ نئے کیس ہسری پورٹ کرونا کی تیسری لہر کی شدت پر قرار ہائی کورٹ اور ماں تحت عدالتوں میں آج سے پچاس پیسر سٹاف کام کرے گا عدالتوں میں بینچ نمبر ایک آج سے سات مائی تک ٹیوٹی دے گا دوسرا بیٹ سترہ سے بائیس مائی تک پر آئے سر انجام دے گا عدالتی سٹاف کی چھٹیوں کا انحسار ججز پر ہوگا لیاقت پور میں اسسسٹن کامیشنر ارشد وٹو کی زیخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی چار ہزار دو سو پچاس من گندوں پر آمد محکمہ خوراک کے حوالے کر دی گئی علی پر میں بچوں سے ملنے کی سزا سنگزل بھائیوں نے بہن کو قتل کر دیا موسی مقول حدیر میں بچوں سے ملنے پر بہن قتل مقتولہ آسیہ کی خاونت کے ساتھ ناچاکی چل رہی بیس رمضان الحبارک آٹھ ہجرے یوم فتح مقہ آج اسلامی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کے طور پر اسی شہر مقہ میں داخل ہوئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم دن اہل مقہ کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا ملتان میں معروف کاری عبدالغفار نقش بندی انتقار کر گئے نماز جنازہ شام پانس پچھے جامعہ مسجد مزمل وائی بلوگ گلچن مارکٹ میں ادا کی جائے گی مرہوم فصیر آسم ہاؤس اسلام آباد کی مسجد کے خطیب رہ چکے اور برطانیہ میں پہلی بار لاؤڈ سپیکر پر آزان دینے کا شرف بھی حاصل تھا اور ملتان میں شدید گرمی کی لہر پارہ چالیس بگری تک جانے کا امکان بہاولپور میں حالیہ بارش سے موسم خوشکبار ہو گیا مہکویں موسمیات کے مطابق کائندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں